بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں یوٹیوب چینل کلاوڈی ملاکن کی ایک نیو ویڈیو میں آپ بائیوں کو شامدید کہتا ہوں آج 22 مئی 2019 اور بودھ کا دن ہے آج ہم اس کیوٹوریل میں سعود ریال کے تازہ معلومات شیئر کریں گے کہ آج کے حوالے سے سعود ریال کا تازہ ریٹ کیا چل رہا ہے یا سعودی عرب کے مختلف بینکز مختلف ممالک کیلئے ایک ریال کا کیا ریٹ دے رہی ہیں تو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں صرف اور صرف اس کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ بھی سعود ریال کے تازہ معلومات جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو لازت تک پورا دیکھیں اور مزید نیو اپ ڈیٹ اور سعودی عرب سے ریلیٹڈ معلوماتی ویڈیوز کیلئے اس چینل کا ویزٹ کریں اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اگر آپ دوستو نے پہلی سے اس کو سبسکرائب کر رکھا ہے تو آپ بائن کے تاؤن کا بہت بہت شکریہ تو دوستو آئیے اب اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اچھا دوستو تو سب سے پہلے ہم انجاز بینک کے بارے میں بتائیں گے کہ انجاز بینک کا ریٹ پاکستان کیلئے 38 روپے 12 پیسے انڈیا کیلئے 18 روپے 32 پیسے جبکہ بنگلہ دیش کیلئے 22 ٹکا 3 پیسے اور نیپال کیلئے 29 روپے 52 پیسے تو دوستو اس کے بعد باری آتی ہے پوری بینک کا تو پوری بینک کا ریٹ پاکستان کیلئے 49 روپے 62 پیسے انڈیا کیلئے 18 روپے 34 پیسے جبکہ بنگلہ دیش کیلئے 22 ٹکا 20 پیسے اور نیپال کیلئے 29 روپے 49 پیسے تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کریں گے این بی ٹیلی منی کے بارے میں تو این بی ٹیلی منی کا ریٹ پاکستان کیلئے 49 روپے 4 پیسے انڈیا کیلئے 18 روپے 25 پیسے جبکہ بنگلہ دیش کیلئے 22 ٹکا 24 پیسے اور نیپال کیلئے 29 روپے 34 پیسے تو دوستو اس کے بعد باری آتی ہے انسی بی کوک پی کا تو انسی بی کوک پی کا ریٹ پاکستان کیلئے 38 روپے 49 پیسے انڈیا کیلئے 28 روپے 20 پیسے جبکہ بنگلہ دیش کیلئے 21 ٹکا 98 پیسے اور نیپال کیلئے 28 روپے 20 پیسے تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کریں گے الراجی بینک کے بارے میں تو الراجی بینک کا ریٹ پاکستان کے لیے 49 روپے چھئی ایسی پیسی انڈیا کے لیے اٹھار روپے بتیس پیسی جبکہ بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹک کا 23 پیسی اور نیپال کے لیے 28 روپے پچھتر پیسی تو دوستو اس کے بعد ہم بات کریں گے ایکسپریس منی کے بارے میں کہ اس کا کیا ریٹ ہے تو دوستو ایکسپریس منی کا ریٹ پاکستان کے لیے 49 روپے چھوالیس پیسی انڈیا کے لیے اٹھار روپے بتیس پیسی جبکہ بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹک کا 23 پیسی اور نیپال کے لیے 28 روپے پچھتر پیسی تو دوستو اس کے بعد باری آتی ہے ویسٹن یونین کی تو ویسٹن یونین کا ریٹ پاکستان کے لیے 49 روپے چھئی ایسی پیسی انڈیا کے لیے اٹھار روپے سینتیس پیسی جبکہ بنگلہ دیش کیلئے 22 ٹک کا 11 پیسے اور نیپال کیلئے 28 روپے 98 پیسے تو دوستو اس کے بعد ہم بات کریں گے منی گرام کے بارے میں تو منی گرام کا ریٹ پاکستان کیلئے 38 روپے 95 پیسے انڈیا کیلئے 18 روپے 30 پیسے جبکہ بنگلہ دیش کیلئے 22 ٹک کا 16 پیسے اور نیپال کیلئے 29 روپے 40 پیسے تو دوستو اس کے بعد باریاتی ہے ریاد بینکا تو ریاد بینکا ریٹ پاکستان کیلئے 38 روپے 87 پیسے انڈیا کیلئے 18 روپے 26 پیسے جبکہ بنگلہ دیش اور نیپال کیلئے اس کے ساتھ کوئی انتظام نہیں ہے تو دوستو آخر میں ہم بات کریں گے سعودی ارسال کے بارے میں کہ اس کا کیا ریٹ ہے تو دوستو سعودی ارسال کا ریٹ پاکستان کیلئے 37 روپے 10 پیسے انڈیا کیلئے 18 روپے 23 پیسے جبکہ بنگلہ دیش کیلئے 22 ٹک کا 5 پیسے اور نیپال کیلئے 28 روپے 85 پیسے تو دوستو یہ تھی آج کے حوالے سے سعودی ریال کے تعدہ ترین معلومات مزید نیو اپ ڈیٹس اور سعودی عرب سے ریلیٹڈ اقامہ مکتب عمل اور جوازات سے تعدہ حبروں کے حوالے سے معلوماتی ویڈیوز کیلئے اس چینل کا ویزٹ کریں اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اگر آپ دوستو نے پہلے سے اس کو سبسکرائب کر رکھا ہے تو آپ بائیوں کے تاؤن کا بہت بہت شکریہ لیکن سبسکرائب کرنا مت بولی گا کیونکہ ہم روزانے کی بنیاد پر سعودی ریال کے تعدہ اپ ڈیٹس کے بارے میں اور سعودی عرب کے تعدہ حبروں کے حوالے سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں جس سے آپ کو بہت بیدا ہوگا اس لئے دوستو سبسکرائب کرنا مت بولی گا اور سبسکرائب کرنے کے کچھ چارجز نہیں آتے یہ بالکل فری ہوتا ہے تو دوستو دوسری ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے تب تک خدا حافظ